ہزاروں لوگ موجود ہیں اللہ محفوظ فرمائے کسی نے خنزیر کا گوشت چک کے بھی نہیں دیکھا ہوگا کیوں ترق کیا ہے کہ ہمارے رب نے منع کیا کسی نے کبھی مردار نہیں کھایا ہوگا کیوں اس لئے کہ ہمارے رب نے منع کیا کسی نے ایسے جانور کا گوشت نہیں کھایا ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی اور نام سے زبا کیا گیا اب ان امور سے اگر ہمارا رکنا ہے تو ہماری اقل فیصلہ کرتی ہے اور ان کو چھوڑنا آسان ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں انسانی اقل اس کا فیصلہ کرتی ہے اور اللہ کے حکم کو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ کا حکم بھی ہے ہماری اقل بھی کہتی ہے کہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو چھوڑنا آسان نہیں ہے مثال کے طور پر غصہ ہے ناجائز شہوات ہیں نظر کا پاکیزہ رکھنا ہے زبان کی حفاظت کرنا ہے غیبت سے بچنا ہے بخل سے بچنا ہے تکبر سے بچنا ہے غرور سے بچنا ہے لیکن عمومی طور پر انسان ان چیزوں سے نہیں بچ پاتا ہے حالانکہ بہت سختی کی گئی ہے غیبت زنا سے بھی بتر ہے تو کچھ چیزیں ہیں کہ ہم ان کو اختیار نہیں کرتے صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے اختیار نہیں کرتے مردار کو اس لیے چھوڑا ہے کہ ہمارے رب اس کو بسند نہیں کرتا شراب کو خنزیر کو اور دیگر چیزوں کو اس لیے ترق کیا جاتا ہے کہ ہماری شریعت نے منع کیا ہمارے رب منع کر فرماتا ہے وہی رب منع فرماتا ہے غیبت سے وہی رب منع فرماتا ہے جھوٹ سے وہی رب منع فرماتا ہے دیگر امور سے لیکن وہ ہم ان سے بچ نہیں پاتے اور ان چیزوں سے ہم بچ جاتے ہیں تو ابن آشور کہتے ہیں کہ روزہ ان چیزوں سے بچنے کا علاج ہے اگر کوئی شخص قسرت کے ساتھ روزے رکھے تو ان چیزوں سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے اور رمضان المبارک انتر اللہ تعالیٰ جللہ شہدہ ہمیں سال میں پورا ایک مہینہ اس مشق سے گزارتا ہے اگر ہم روزے کو اس کے آداب کی ریائت کے ساتھ گزاریں تو ان ساری بیماریوں سے ہماری چان چھوٹ سکتی ہے روزے کا مقصد حصول تقویٰ ہے اور جو چیزیں تقویٰ کے حصول کا ذریعہ بنتی ہیں ان کو اختیار کیا جائے اور جو تقویٰ کے حصول میں رکاوٹ ہیں ان کو ترک کیا جائے اور وہ جھوٹ ہے برے عامال ہیں نظر کی خیالوں کی ناپاکیزگی ہے زبان کی ناپاکیزگی ہے سوچوں کی آوارگی ہے غیبت ہے سبو شتم ہے اخلاقِ رزیلہ ہیں بدخوئی ہے بغض ہے کینا ہے حسد ہے نفرتیں ہیں صلح رحمی کی بجائے قطع رحمی ہے لوگوں کے لئے بدگمانی ہے رزقِ حرام کمانا ہے رزقِ مشکوک کھانا ہے یہ وہ سارے چیزیں ہیں جو تقویٰ کے حصول کے لئے مانے ہیں تقویٰ ان چیزوں کی موجودگی میں حاصل نہیں ہو سکتا اور تقویٰ انہی چیزوں سے بچنے کا نام ہے اور روزہ ہمیں سکھاتا ہے کس طرح سکھاتا ہے کہ روزہ میں اللہ کے حکم پر ہم نے ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیا جو جائز حلال اور مشروع تھی کہ طلوعِ فجر سلے کے غروبِ آفتاب تک میں نے کچھ نہیں لینا تو روزہ میں حلال چیزیں بھی اللہ کے حکم سے چھوڑ دی جاتی ہیں تو پھر اللہ کے حکم سے حرام کیوں نہیں چھوڑی جائیں گے یہ سیدھی سیدھی بات ہے انسان تھوڑا سا غور کرے تو کیسے نہیں چھوڑے گا